میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوٹ جائے ایسی کیسی پارٹی ہو سکتی ہے ایسے کیسے نیتا ہو سکتے ہیں جو دلی ٹھپ کر کے دلی کے دو کروڑ لوگوں کی جندگی خراب کر کے پریشان کر کے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کیا اتنی راجنیتی اس طرح پہ گر سکتی ہے آپ کی تو پوری کی پوری منٹیلیٹی نیگٹیو ہے اس کے کام روکو اس کو ایڈی بھیج دو اس کو سی بی آئی بھیج دو اس کو جیل بھیج دو ارے کبھی کبھی تھوڑا بھگوان کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے شانتی سے بھی میں جانتا ہوں میرے وپکش کے ساتھی مجھے یہاں دیکھ کے منی سے سو دیا کے دیکھ کے دکھے دکھی تو ہو رہے ہوں گے تو میں عویشہ کہتا ہوں موڈی جی بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اور اتھا پیسہ ہے ان کے پاس اتھا ریسورسز ہیں پر موڈی بھگوان نہیں ہے اور بھگوان تو ہے اس دنیا میں کوئی تو شکتی ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کوئی تو شکتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے میں ماننی سپریم کورٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج ہماری دیش کے اندر نیائی ویوستہ تو ہے ادھیاکش مودے آج میں مکہ منتری جی کے ساتھ صبح ایک روڈ کا انسپیکشن کرنے گیا تھا دلی انیورسٹی میں سڑکیں بہت شاندار ہوا کرتی تھی میرے پاس جیل سے چھوٹنے کے بعد کچھ لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ دلی انیورسٹی کی سڑکیں خراب ہو گئی ہیں میں آج روڈ انسپیکشن کرنے گیا تھا اور بہت برا حال تھا سڑکوں کا تو میں نے مکہ منتری جی کو کہا کہ ان کو ترنت ٹھیک کروایا جائے انہوں نے آدیش دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سڑک کو جلد ٹھیک کروایا جائے گا ہاں جی آپ تو مالک ہیں صاحب دیش آپ تو دیش آپ تو دیش کے مالک ہیں میں تین چار دن پہلے بھاجپا کے بڑے نیتا سے ملا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا مجھے گرفتار کر کے کیا ملا آپ کو کچھ فائدہ ہوا بولے آپ کے پیچھے سے ہم نے پوری ڈلی سرکار ڈیریل کر دی ہم نے آپ کے پیچھے سے ڈلی ٹھپ کر دی بڑا خوش ہو رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا سنکے آکروش بھی ہوا اور ستبھ رہ گیا میں دیش کی راجدھانی کے دو کروڑ لوگوں کی جندگی خراب کر کے ان کو خوشی ہو رہی ہے ایسی کیسی پارٹی ہو سکتی ہے ایسے کیسے نیتا ہو سکتے ہیں جو دلی ٹھپ کر کے دلی کے دو کروڑ لوگوں کی جندگی خراب کر کے پریشان کر کے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کیا اتنی راجنیتی اس طرح پہ گر سکتی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے ان کا مقصد کیا ان کا مقصد تھا کہ ہمارے کو بدنام کرنا عام آدمی پارٹی کی سرکار کو بدنام کرنا تاکہ ان کو ووٹ مل جائیں نومل وہ دیکھ چکے تین چناف سے لگاتار تین کیا یہ تو پچیس ستائیس سال سے ستانوے سے بہار ہیں تو تیس اور چار ستائیس سال سے بنواس ہے ستائیس سال سے ان کو دلی کی جنتہ ووٹ نہیں دے رہی ہے اب یہ دلی کی جنتہ کو پریشان کر کے ووٹ لینا چاہتے ہیں ارے آپ کے پاس تو کیندر سرکار ہے کیندر سرکار کے پاس اتھا پیسہ ہے کیجری وال پانچ سو محلہ کلینک بناتا ہے آپ پانچ ہجار محلہ کلینک بناونا دلی میں کون منا کر رہا ہے یہ منیس سہودیہ نے سات سو سکول بنائے آپ سات ہجار سکول بناونا دلی میں کوئی ہم کو پوچھے گا ہی نہیں آج پانچ سو محلہ کلینک اگر میں نے بنائے آپ ان پانچ سو محلہ کلینک کی دوائیاں بند کر کے کیجری وال کو بدنام کر کے ووٹ لینا چاہتے ہو یہ غلط بات ہے یہ جنتہ بھی دیکھ رہی ہے سب صاف ہو جاتا ہے جنتہ کے سامنے آپ کو لگتا ہے آپ ہی ہو شیار ہو جنتہ بڑی سیانی ہے جنتہ دیکھتی ہے جنتہ چپ رہتی ہے ووٹ والے دن جب بٹن دبانے جاتی ہے تب جنتہ اپنا گصہ جائے ایک منٹ بھائیس میں نے پیچ میں نہیں بولا جب آپ لوگ بول رہے تھے اب آپ بھی جرہ سن لیجئے پھر اس کے بعد آپ بول لینا تو کام روکنے سے کام خراب کرنے سے جنتہ بوٹ نہیں دے گی کام کرنے سے اچھا کام کرنے سے جنتہ بوٹ دے گی اچھا کام کرو آپ نے میری گیر موجودگی میں دلی میں سڑکوں کی رپیئر بند کرا دی میری گیر موجودگی میں آپ دلی کی ساری سڑکیں بنوا دیتے ہیں کہتے ہیں جے کے جریوال جیل میں بیٹھے ہیں ہم بنوا رہے ہیں سڑک دیکھو آپ جیت نہ جاتے تو باہر نکل کے میں کس بات پہ ووٹ مانگتا آج میں ووٹ مانگوں گا کیجری وال آگیا اب تمہاری سڑکیں رپیئر کراؤں گا لے آتے پانچ ہزار کروڑ روپے موجودگی سے کے اندر سرکار سے سارا پیسہ تو آپ کے پاس ہے پانچ ہزار کروڑ روپے میں نہیں نہیں سڑکیں بنوا دیتے ساری ایم سی ڈی کی سڑکیں رپیئر کرا دیتے ساری دلی سرکار کی رپیئر کرا دیتے ہمارے پاس کچھ کام ہی نہیں بچتا آپ ہی آپ ہوتے لیکن آپ کی تو پوری کی پوری منٹیلیٹی نیگٹیو ہے اس کے کام روکو اس کو ای ڈی بھیج دو اس کو سی بی آئی بھیج دو اس کو جیل بھیج دو ارے کبھی کبھی تھوڑا بھگوان کے سامنے بیٹھ کے آتھ جوڑ کے شانتی سے بھی شانتی سے بھی سوچا کرو انہوں نے بس مارشل لٹا دیئے میرے پیچھے سے بتاؤ کوئی اچھی کام کرا وہ بس مارشل آتے ہیں بچارے گریب پریواروں سے آتے ہیں بس مارشل کی نوکری کون کرتا ہے کوئی امیر آدمی آپ کے بچے تو کرتے نہیں بس مارشل کی نوکری وہ تو بچارے گاؤں کے ہمارے دلی دیات کے بچے جو ہیں گریبوں کے بچے وہ ہی کرتے ہیں بس مارشل کی نوکری اور بسوں میں جا کے دیکھو مہلائیں جو اتنے گنگان کیا کرتی تھی کہ اب ہمارے کو سرکشہ محسوس ہوتی اب وہ پھر سے اسی حالت میں ہو گئی مہلائیں بجرگوں کی پینشن بند کر دی ان کے دل سے ان کی آتما سے آپ کے لیے کیا نکلے گا بددوائی نکلے گی بددوائی نکلے گی اب کیجری وال جب ان کی پینشن چالو کرائے گا ہمارے لئے آشرواز نکلے گا تیر تھیاترہ بند کر دی بتاؤ تیر تھیاترہ بند کر دی ہم بجرگوں کو رامیشورم لے جاتے تھے پوری لے جاتے تھے شیرڈی بابا لے جاتے تھے دواری شکیش لے جاتے تھے ویشنو دیوی لے جاتے تھے کتنی جگہ لے جاتے تھے ان کی تیر تھیاترہ بند کر دی آپ لوگوں نے آتا آپ خود بھی اوکے آؤ تھوڑا تیر تھیاترہ تھوڑی من کو شانتی میری ادھیکش مہودے سے نیویدن ہے وپکش کے ساتھیوں کے لیے تیر تھیاترہ کائیو جن کرے ان کو ابھی جیسے سورو بتا رہا تھا پیڑ کٹ دیا ہمارے پیچھے سے میں جب جیل گیا انہوں نے پیچھے سے پیڑ کٹ دیا بتاؤ ڈلی کے پردوشن تو ڈلی کی جنتہ کے من میں دو چیزیں ہیں دو باتیں ہیں ایک کیجریوال کٹر اماندار ہے کیجریوال کچھ بھی ہو سکتا ہے بے امان نہیں اور دوسرا کیجریوال کام کرتا ہے جنتہ کے لیے کام کرتا ہے یہ دو باتیں ڈلی کی جنتہ کے من میں ہیں یہ ان دونوں باتوں پہ چوٹ کرنا چاہتے تھے یہ کیجریوال کو بے امان ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے وہ کیجریوال کے سارے کام تھپ ہو گئے ان دونوں باتوں پہ چوٹ کیا پھرجی کیس کر دیا میرے اوپر کیس کر کے منیش کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا میر کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا بیبھا کو جیل میں ڈال دیا ویجن آئر کو جیل میں ڈال دیا سب کو جیل میں ڈال دیا میں آج چیلنج کرتا ہوں پانچ سب سے بڑے نتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آج ہماری پارٹی مجبوطی کے ساتھ پڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پارٹی کہ دو لوگوں کو جیل میں ڈال دو تمہاری پارٹی نہ ٹوٹ جائے اور انہوں نے ایسا قانون لگایا میرے اوپر جس میں بیل بھی نہیں ملتی ایسا قانون اتنا سخت قانون لگایا بیل بھی نہیں اس کے باوجود ماننیہ سپریم کورٹ نے مجھے بیل دے دی منیس سودیہ جی کو بیل دے دی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جب میں جیل سے نکلا میں نے استیفہ دے دیا کسی نے مانگا نہیں تھا میں نے خود بخود استیفہ دے دیا اور میں نے دلی کی جنتہ کو بولا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اجری والی ماندار ہے تو میرے کو ووٹ دینا ورنہ ووٹ مت دینا میں دلی میں گھوم رہا ہوں ادیقش مود ہے ایک بچہ ایک آدمی ان کے کٹر بی جے پی والے رس اس والے بھی یہ نہیں کہتے کہ اجری وال بے ایمان ہے کوئی نہیں کہتا تو ان کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے کہ اجری وال کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے دوسرا یہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اجری وال کے کام تھپ ہو گئے میں دلی کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آ گیا آپ کا بھائی آ گیا انہوں نے جتنے کام تھپ کرے ہیں سارے کام دوبارہ شروع کراؤں گا ایک ایک کام شروع کراؤں گا جو کرنا پڑے گا وہ کروں گا جیسے کرنا پڑے گا کروں گا دلی کی جنتہ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا کام تھپ نہیں ہونے دوں گا لوگ کہتے ہیں جیل جانے سے نقصان ہوا جرور ہوا میں مانتا ہوں جیل جانے سے بہت نقصان ہوا پر کیجری وال کا نقصان نہیں ہوا منی سسودیا کا نقصان نہیں ہوا دلی کے دو کروڑ لوگوں کا نقصان ہوا آج جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی لے کے یا کیسے بھی وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کی گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہے پردوشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آج جگہ جگہ سیور اوور فلو کر رہے ہیں بس مارشل اٹا دیا ان لوگوں نے دوائیاں میں بات کر رہا تھا ٹیسٹ بند کر دیا بتاؤ اسپطالوں میں ٹیسٹ بند کر دیا یار تم لوگوں نے دوائیاں بند کر دیا اسپطالوں کے اندر یہ سب یہ سب ٹھیک نہیں ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے تھوڑا بھگوان سے ڈرو ابھیمان راون کا بھی ابھیمان نہیں ٹکا تھا میں نے اندر گیتہ اور رمائن بہت پڑی اور اسی کا میں آپ سے آج اوڑ کے پوری ونمرتہ سے کہہ رہا ہوں ابھیمان مت کرو اہنکار مت کرو اہنکار ٹکتا نہیں ہے کسی کا نہیں ٹکتا اتحاس میں کسی کا اہنکار نہیں ٹکا آپ بھی تھوڑا بھگوان سے ڈرو اب چناؤں میں جنتا جواب دے گی کہ کی کیجریوال چور ہے یا کیجریوال کو جیل میں بھیجنے والے چور ہیں جنتا جواب دے گی کہ جنتا کو کام روکنے والے پسند ہے کہ کام کرنے والا پسند ہے اور دیکش مودہ جب اتحاس لکھا جائے گا تب یہ لکھا جائے گا کہ ایک منیش سو دیا تھا جس نے دلی کے سکول بند کرے اس کو جیل میں ڈال دیا جس نے دلی کے سکول چالو کرے اور سکول اچھے کرے اس کو جیل میں ڈال دیا ایک ستندر جہن تھا جس نے دلی والوں کی بجلی مفت کری دلی والوں کے لئے محلہ کلینک بنائے بجلی دوائیاں مفت کری اس کو جیل میں ڈال دیا اس کے کام روک دیے اور ایک بی جے پی تھی جنہوں نے سارے کام روک دیے جب اتحاس لکھا جائے گا تو بی جے پی کے بھی کارناہ میں لکھے جائیں گے منیسی سہودیا کے بھی ارون کے جیوال کے بھی اور ستندر جائیں گے عدیقش جی جیل سے نکلنے کے بعد میں نے استیفہ دے دیا مجھے استیفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں کسی نے انہوں نے بھی نہیں مانگا تھا میرا استیفہ انہوں نے تو پوسٹر لگائے تھے استیفہ دو میں نے جب دے دیا تو ان کو یہ سمجھنے آیا ان پوسٹروں کا کیا کریں اب چھپوائے تھے لگانے تھے ابھی بتا رہے ہیں میں نے استیفہ دے دیا میری جندگی میں تین بار ایسے موقعے آئے ہیں جب بڑے بڑے پدوں سے میں نے استیفہ دیا اپنی جندگی میں voluntarily اپنی مرجی سے کسی نے مانگا نہیں تھا میں انکم ٹائچ میں کام کیا کرتا تھا جوائنٹ کمیشنر کی پوسٹ پہ تھا من میں یہ تھا کہ دیش کے لئے کچھ کرنا ہے سماج کے لئے کچھ کرنا ہے تو مجھے یہ لگا کہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ نوکری تو اور کئی لوگ کر لیں گے میرے جیسے اور بہت انکم ٹیکس میں جوائنٹ کمیشنر ہیں کمیشنر ہیں وہ لوگ کر لیں گے مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ہر آدمی نہیں کرتا میں نے جوائنٹ کمیشنر کی نوکری سے تیاغ پتر دے کے اور دس سال دلی کی جھگیوں کے اندر کام کیا جوائنٹ کمیشنر کی نوکری سے میں نے استیفہ دیا تھا کسی نے استیفہ مانگا نہیں تھا اور جب میں نے استیفہ دیا تھا دو ہجار چھے میں استیفہ دیا تھا ویسے تو میں چھٹی لے کے دو ہجار سے ہی نکل گیا تھا اس وقت کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی اندولن نہیں تھا اور دلی کی جھگیوں میں جا کے میں رہنے لگا تھا تب یہ نہیں تھا کہ میں مکہ منتری بنوں گا یا چناو لڑوں گا چناو لڑنے کا کوئی اچھا نہیں تھی پھر دو ہجار تیرہ میں ہماری سرکار بنی اور انانچاس دن کی سرکار کے بعد اپنے اصولوں پر میں نے استیفہ دیا تھا انانچاس دن کے بعد کسی نے مانگا نہیں تھا استیفہ انانچاس دن کے بعد استیفہ دیا تھا اور اب تیسری بار اب جیل سے نکلنے کے بعد میں نے استیفہ دیا ہے میں ستہ کے لیے نہیں آیا میرے کوئی ستہ کی جرہ سی بھی بھوک نہیں ہے میرے کوئی ستہ کا پیسے کا جرہ سا بھی لالچ نہیں ہے دیش کے لیے آئے ہیں دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہہ کہہ کہ بھئی پچھتر سال کا رول آپ نے ہی بنایا تھا میرے کو کل ایک آر ایس ایس کے بہت سینئر نیتہ ملے انہوں نے بتایا بولے جی آر ایس ایس نے الٹی میٹم دے دیا ہے کہ بھئی پچھتر سال کا رول تو لاغو ہوگا لیکن وہ مان نہیں رہے کہہ رہے ہیں ستہ چھوڑنی بہت مشکل ہے ستہ کرسی چھوڑنی بہت مشکل ہے ایک منٹ وہ بولنے کے لیے للچا رہے ہیں میرے بات بولنے لیے ستہ چھوڑنی ادھیاکش مود ہے بہت مشکل ہے ستہ ستہ کا لالت چھوڑنا بہت مشکل ہے خود ہی رول بنایا اس رول کے تحت سب سے پہلے آڈوانی جی کا استیفہ لیا مرلی منہور جوشی جی کا استیفہ لیا سمترہ مہاجن جی کا استیفہ لیا بیسی کھنڈوری جی کا استیفہ لیا کلراج مشر کا استیفہ لیا آنندی بین پٹیل کا استیفہ لیا شانتہ کمار جی کا استیفہ لیا کریہ منڈا جی کا استیفہ لیا حکوم دیو نرائن یج جی کا استیفہ لیا نجمہ حت اللہ جی کا استیفہ لیا بھگت سنگھ کوشیاری جی کا استیفہ اور بھی بہت ہے میرے پاس تو تھوڑی نام ہے ان سب کا استیفہ لینے کے بعد جب اپنا نمبر آیا تو کہتے ہیں یہ قانون میرے پہ لاغو نہیں ہوگا یہ تو ٹھیک نہیں ہے سب کے لئے برابر قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں یہ سوچ رہا تھا کل کو کوئی افسر ساٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد کہے میں تو نہیں ریٹائر ہوتا کل کو کوئی سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر ہونے کے بعد کہے جی میں تو ریٹائر نہیں ہوتا ویوستہ ہی خراب ہو جائے گی ایسے ویوستہ کیسے چلے گی اگر آپ نے اپنے اندر ایک رول بنایا قانون بنایا بھی 75 سال میں سارے ریٹائر ہوں گے تو سارے ریٹائر ہوں گے اس میں سارے آتے ہیں اس میں تو ستہ کا لالچ جو ہے کرسی سے چپکے رہنے کا جو کہتے تھے پریوار نہیں ہیں کس کے لئے پتہ نہیں کس کے لئے اتنا لالچ ہے تو آج رس ایس کے کارے کرتا ہے گھر گھر میں جب جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی 75 سال کا رول ان کے اوپر کیوں نہیں لاغو ہوگا جب سب کے اوپر لاغو ہو رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آدمی کسی بڑے پد پہ بیٹھے تو اسے نسوارت بھاو سے سماج کی سیوہ کرنی چاہیے پد رہے نہ رہے اس کی چنتہ بلکل نہیں کرنی چاہیے انت میں ادھیاکش مہودے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا ہماری دلی بہت خوبصورت ہے ہمارے دلی والے دل والے ہیں ہمیں سب کو دو ڈھائی کروڑ لوگوں کو مل کے دلی بنانی ہے اس میں ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو مل کے دلی بنانی ہے اس میں برامن یادو جاتو ڈالت بنیے سب کو مل کے بنانی ہے اس میں بی جے پی والے کانگریس والے عام آدمی پارٹی ہم سب کو مل کے بنانی ہے اس میں یہ کام روکنا کام بند کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے میں اپنے سبھی وپکش کے ساتھیوں سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ چناو کے ٹائم میں چناو لڑیں گے چناو کے بعد ہمیں سب کو مل کے کام کرنا تھانکیو